اسلام علیکم اسپائرنٹس ہسٹری اف یو ایس اے کے اوٹلین کے تمام طب اس کو ہم ون بے ون ڈسکس کر رہے ہیں سو آج ہم ڈسکس کریں گے یو ایس اے رول اندار ٹو ورڈ وارڈ نائنٹین فورٹین ٹو نائنٹین ایٹین اور دوسری عالمی جنگ جو تھی وہ نائنٹین تھرڈی نائنٹین فورٹی فائی تھی کہ ان جنگوں کے اندر امریکہ کا کردار کیا رہا امریکہ نے پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کے اندر کیا تبدیلی لائی تھی ہم ڈسکس کریں گے کہ امریکہ کا کردار پہلی عالمی جنگ کے اندر کیا تھا پہلی عالمی جنگ میں شمولت کے حوالے سے امریکہ کے ابتدائی جذبات کیا تھی امریکہ کی پہلی عالمی جنگ میں شمولت کی وجہات کو بھی ڈسکس کریں گے پہلی عالمی جنگ کے دوران امریکہ کی جو ایکسپیڈیشنز فورسز تھی ان کی قیادت کس نے کی تھی اور وسیلز کے معیدے کی امریکہ کے لئے کیا اہمیت تھی امریکہ کا قیدار دوسری عالمی جنگ میں 1939-1945 کیا تھا دوسری عالمی جنگ کے آغاز میں امریکہ کی خاجہ پالیسی کیا تھی اور اس کے علاوہ لینڈلیز ایکٹ کیا تھا اور یہ الائز کے لئے امریکہ کے حمایت میں کس طرح تبدیلی کا فینومنہ تھا سو اس کے بعد ہمیں دیکھیں گے پوائنٹ کو کہ پیرل ہاربر پر حملے کا امریکہ کی جنگ میں شمولیٹ کے پر کیا اثر ہوا تھا دینہ دوسری عالمی جنگ میں امریکہ کی شمولیٹ کے دوران کچھ اہم فوجی کاروائیاں کی گئی تھی وہ کاروائیاں کیا تھی اس کے حوالے سے بھی ہم دسکشن کریں گے کہ جنگ کے دوران گھر پر امریکہ امریکی معیشت اور سماجی دھانچے کے پر کیا اثرات مرتب ہوئے اور نتائج اور اثرات اس کے کیا تھے کہ دوسری عالمی جنگ نے امریکہ کو عالمی طاقت کے درجہ بندی میں کس طرح رکھا تھا امریکہ نے اقوام متحدہ کی تشکیل میں کیا کی دارتہ کیا اور دونوں عالمی جو جنگیں تھی ان کے نتائج نے جو اشرہ تھا امریکہ کی خارجہ پلیسی پر اس اشرے میں کیا اثر ڈالا اور اس کے بعد ہم لاس پہ کچھ پوائنٹ ڈسوس کریں گے کہ دونوں عالمی جنگوں نے امریکہ کی عالمی طاقت کے طور پر شناس کو کس طرح سے شکل دی سو سٹارٹ کرتے ہیں یو ایس ایک رول یعنی ٹو ورلڈ وارس کے اندر کیا تھا جو پہلی عالمی جنگ تھی نائنٹین فورٹین تو نائنٹین ایٹین اور دوسری عالمی جنگ نائنٹین دھرئی نائنٹین فورٹی فائی تک تھی سو یونائیٹی سٹیٹس پلیڈ اس ٹرانسپارمیٹیو رول ان بوٹ وارڈ وارڈ فرسٹ وارڈ 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 ٹو ہم متحدہ نے پہلے ہی دوسری عالمی جنگ کے اندر ایک بنیادی کردار ادا کیا تھا اور ایک عالمی طاقت کے طور پر اُبھنا تھا جس کا فوجی اقتصادی سیاسی اثر و سوف جو ہے وہ واضح تھا سو اس میں ہم امریکی شمولت کے عوامل اہم فوجی کاروائیوں اور عالمی سیاست کے اوپر خود ریاست ہم متحدہ پر جو پڑھنے والے اثرات ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے سو یو ایس اے ان ورلڈ وار فاسٹ نائنٹین فورٹین تو نائنٹین ایٹین امریکہ کا پہلی عالمی جنگ میں شرکت کرنا تو ابتدائی طور پر یہ نیوٹلیٹی اس نے دکھائی یعنی کہ غیر جانب دار رہا اور اس کے علاوہ تنہائی پسند نظریہ اپنایا کہ امریکہ نے جو پہلی عالمی جنگ اس کے آغاز کے اوپر غیر جانب دار رہنے کی پالیسی اپنای تھی جس کی وجہ سے توویل مدتی تنہائی جو پنسند نائنہ جذبات اور جورپی معاملات میں جنگ کے شامل ہونے سے مشغول لیتے بچنے کی خواہش تھی اس کے بعد ایکونمی کینٹس اس کے اقتصادی مفادات تھے کہ امریکہ نے بازابطہ طور پر تو غیر جانب داری کا مظاہرہ کیا مگر امریکی کاروبار نے اتحاد اور ملزی طاقت طاقتوں کے دونوں کے ساتھ تجارت جاری رکھی ٹھیک ہے جس کی وجہ سے اقتصادی فوائد اس نے حاصل کیا اس کے بعد تھکترس کیا تھے جو اس کو اس انٹری میں تقلیف کیا انہوں نے کہ اس کو اس عملت کے عوامل کیا تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ امریکہ اس میں انٹر ہوا تھا تو انڈرسٹکٹیڈ ساب میرین وارفیہ جنگ کے بے کابو عبدوز جنگ تھی ایک پہلو کہ جرمنی کے عبدوز جنگ کا جو استعمال تھا خاص طرح پر نائنٹین فیفٹین میں تو شہری جہاز تھے جس طرح سے لوٹینیا کی گرکانی نے کیا تھا اس کے بعد اس میں جو ہے زمرمن ٹیلی گراف تھا کہ بطانیہ کی طرف سے ایک ٹیلی گراف کا انکشاف ہوا جس میں جرمنی نے میکس کو سے امریکہ کے خلاف فوجی تحاد کی تجویز دی تھی جس نے مداخلت کی درخواستوں کے اندر اضافہ کا دیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ملٹری کنٹیبیشنز تو اس کے اندر جنگ کا اعلان کیا گیا یو ایس ڈیکلیرڈ وارڈ جرمنی امریکہ نے اپریل نانٹین سیونٹین میں جرمنی کی خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اس کے بعد جو امریکی ایکسپیڈیشنری فورسز تھی ایکسپیڈیشنری فورسز جنرل جان جے اور اس کے علاوہ پشننگ کی قیادت میں اے ای ای ایف نے کئی اہم جنگوں میں کدار ادا کیا اے ایف مین امریکن ایکسپیڈیشنری فورسز جیسے کہ اس کے اندر بیٹل آف کینٹیگنی اور میرز آرگون کی کاروائی تھی اس کے اندر لوجسٹک سپورٹ کیا ہے کہ امریکہ نے اتحادیوں کی جنگی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ضروری سامان جس کے علاوہ خوراک اور گولہ برود فرام کیا تھا اب اس کے نتائج اور اس کے اثرات کو ڈسکس کرتے ہیں تو ورسلس جو معایدہ تھا 1919 کا امریکہ نے معایدے کی تشکیل میں اہم کی دائرہ ادا کیا جس میں مستقبل کے تناظر سے بچنے کے لیے لیگ آف نیشنز کے حمایت کی گئی اس کے بعد ہے پوسٹ وار امپیکٹ دا وار سکنیفیکنٹلی ایلٹرڈ ڈیو ایس وارن پالیسی ٹرانزیشننگ پرام آئیسولیشنیزم تو مور انٹر ویشنیزم اپروچ ایل بیٹ ویڈ سام انیشل بلیکیش لیڈنگ دا آئیسولیشنیزم سینٹیمنٹ آف نینٹین ٹوئنٹی یعنی جنگ کے بعد کا اثر کیا تھا کہ جنگ نے جو امریکی حاجہ پالیسی تھی اس میں کافی نمائیں تبدیلیں گئی جو تنہائی پسندی سے زیادہ مداخلتی روائے کی جانے بڑھیں حالکہ نینٹین ٹوئنٹی کی رہائی میں کچھ ابتدائی رد عمل بھی سامنے آئے تھے امریکہ کی دوسری عالمی جنگ کے اندر شرکت کیسے ہوئی تھی اور اس کی وجوہات کیا تھی ہم اب اس کو ڈیسوس کرتے ہیں انیشل نیٹریلیٹی اینڈ سپورٹ پارلائیس انتہائی غیر جانب دری اپنائی گئی اور پھر اتحادیوں کی حمیت کی گئی تو تنہائی پسند آنا پالیسیاں کیا تھی کہ امریکہ یعنی امریکہ نے ابتداء میں تنہائی پسند موقع افتیار کیا جس میں گھرے لو مسائل کے پر توجہ دی گئی تھی لینڈ لیز ایکٹ نائنٹین فرام کرنے کے لئے براہ راسمہ داخلت کے بغیر مدد کی رحموار کی تھی اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو یعنی پرل حربر تھے پرل حربر پر حملہ ہوا تھا اور جنگ میں جو ہے وہ اس نے شمولیت افتیار کی تو یہ جو ایک تھا اس قانون نے تحادیم مالک کو فوجی انداد فرام کرنے کی اجازت دی تھی جس نے تحادیم کے لئے براہ راسمہ داخلت کی اس کے بعد پرل حربر اور انٹی انٹوار پر حملہ ہوا اور جپان جپان کی طرف سے سات دسمبر انیس سو اکتالیس کو ہونے والا حملہ عام لوگوں کے لئے حیران کن تھا اور جنگ کے لئے یہ کیا تھا یونیٹڈ تھا یونیٹڈ تھا یعنی جگ جہ ہوا تھا اس کے بعد جنگ کا اعلان تو اس کے بعد امریکہ نے جپان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ٹھیک ہے اور جلد ہی جرمنی اور اٹلی نے بھی امریکہ خلاف جنگ کا اعلان کیا جس سے امریکہ مکمل طور پر استصادم میں شامل ہو گیا اب اس کی فوجی حکمت عملی کیا تھی اور اس نے کیا کروائیاں تھی جورپی محاصل کے اوپر امریکہ نے کئی اہم اپریشنز میں اہم کی دار ادا کیا جن کے اندر شامل ہے ڈی ڈے سکس جون نائنٹین فورٹی فائی نائنٹین فورٹی فور اتحادیوں کا نورمانڈی پر حملہ جنازی کنٹرول سے مغربی یورپ کی ازادی میں اہم تھا اس کے بعد دوسرا کیا ہے بیٹل مغربی محاصل جرمنی کا آخری بڑا حملہ تھا جہاں امریکی افوان نے کامیابی سے اس حملے کا مقابلہ کیا تھا پیسوک جو محاصل اور سکنیفیکنس بیٹل اس کے اندر انکلیڈ تھی بیٹل آف میڈوے اس کے اندر انکلیڈ تھی نائنٹین فورٹی تو کے اندر ہوئی تھی تو یہ پیسوک میں اہم موڈ ثابت ہوا جہاں امریکی بیری افوان نے جاپانی بیڑے کو بڑا نقصان پہنچا اس کے بعد آئی لینڈ ہوپنگ کمپینڈ آئی لینڈ ہوپنگ کمپینڈ کیا تھی کہ ایک حکمت عملی جو اہم جزائر کو فتح کرنے کے اوپر مرک ہوئی تھی ٹھیک ہے تاکہ جاپان کے قریب پہنچ سکیں لیڈنگ ٹو دی ایونچوال کیپچر آفو ٹو جیما اینڈ اوکیوینہ اور اس کے بعد جو یعنی کہ وہ جیما اور ایکو بانا کی حتمی قبضے کی راہ ہموار ہوئی تھی اور اس کے بعد ہے ہم فرنٹ کانٹیبیوشن یعنی کہ ایک ہار کی فرنٹ کی شمولت جنگی معیشت تو جنگ کی کوشش نے امریکی معیشت کی جو یعنی کہ مہمز تھی ان کو جو ہے مہمز دی جس کے رتیجے میں مکمل ملازمت اور پیداوار کے اندر اضافہ ہوا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد سوشل چینجز سماجی تبدیلیاں ہیں خواتین اور اقلیت انہیں جو ہے ان کی تعداد میں کام کی جگہوں کیونکہ بشمولت انہوں نے اختیار کی تھی اور جس سے پھر سماجی کردار اور طاقات میں ایسا ایسا تبدیلیاں ہیں اور اب ہم اس کے نتائج اس کے اثرات کو ڈسنس کرتے ہیں عالمی طاقت کے طور پر اس کا جو ابھار ہوا تھا امریکہ کا جو امریکہ دوسری عالمی جنگ کے بعد دنیا کی دو سپر پاورز میں سے ایک کے طور پر ابر رہا تھا فرنمنٹلی الٹرینگ ڈا گلوبل بیلنس آف ڈا پاور جس نے عالمی طاقت کے توازن میں بنیادی تبدیلی تھی فارمیشن آف ڈی یونیٹی نیشنز نیٹین فورڈی فائی میں اقوام مددہ کا قیام عمل میں آئی تھا نیٹین فورڈی فائی میں جو امریکہ نے اقوام مددہ کے قیام میں اہم کے دار ادا کیا تاکہ عالمی تعاون کو فروغ دیا جا سکے اور مستقبل کے تنازعات سے بچا جا سکے کولڈ وار بیگنر ساد جنگ کا آغاز ہوا جنگ کے بعد صوبیت یونین کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتے ہوئے تناؤ نے ساد جنگ کی راہوار کی جس نے کئی دہائیں تو امریکہ کی خارجہ پالیسی ٹیو پر اثر ڈالا تو اس کو ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں اپنی اس ٹاپک کو کہ جو نائٹی سٹیٹس کا جو پہلا اور دوسری عالمی جنگ کے اندر پردار تھا وہ فوجی شراکت اس کے علاوہ اقتصادی تبدیلی اور شیفت اینہ فورن پالیسی اور خارجہ پالیسی میں تنہائی پسند سے فائل مشغولیت کی طرف جانے ایک اہم قدم تھا ایک اہم منتقلی تھی جنگ نا صرف امریکہ کو عالمی طاقت کے طور پر مستقم کرنے میں مددگار ثابت ہوئی تھی بلکہ یہ 20 سنٹری کے بین اقوامی تعلقات کی بنیاد بھی بنی تھی جس نے آج کی دنیا کو ایک شیپ دی ایک شکل دی تھی ہم ہے کیونکہ یہ عالمی سیاست کی بجیردیوں کو جنگ کے سرات اور امریکی خارجہ پالیسی کی ترقی کی آقاسی کرتا ہے سو امریکہ نے پہلی اور دوسری عالمی جنگ میں کیا تبدیلی لائی تھی امریکہ نے دونوں عالمی جنگ میں اہم کی دار ادا کیا تھا جس نے اس دوسری عالمی جنگ میں امریکہ نے فوج اقتصادی اور سماجی رہا سے ہمیں اکیدار ادا کیا تھا اور اس نے دنیا کی دو بڑی تفتوں میں شامل کا دیا تھا اس کے بعد ہم نے پوائنٹ ڈیسوٹ کیا کہ امریکہ کا اکیدار جو ہے وہ پہلی عالمی جنگ کے اندر کیا رہا نینٹین فورٹین تو نینٹین ایٹین تو پہلی عالمی جنگ میں شمولت کی حوالے سے امریکہ کے اقتدائی جذبات کیا تھے امریکہ نے جنگ کے آغاز میں غیر جانبدار رہنی کی پالیس اقتیار کی جس کی وجہ سے امریکی عوام میں ایک توبیل عرصے سے موجود جو تنہائی پسند جذبات تھے تو وہ یورپی مسائل میں مداخلہ سے گریز کرنا چاہتے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے پوائنٹ ڈیسوٹ کیا تھا کہ امریکہ کی پہلی عالمی جنگ میں شمولت کی وجہات کو کہ اس کی وجہات کیا تھی تو امریکہ کی شمولت کی اہم وجہات میں غیر محدود زیر سمندر جنگ خاصر پر لسٹینیا جو ہے پلسٹینیا کے غارق ہونے اور پھر اس کے بعد زمارمنٹ ٹیلی گروپ شامل ہیں جس میں جرمنی نے میکسگو سے امریکہ کے خلاف اتحاد کی تجویز دی تھی پہلی عالمی جنگ کے دوران امریکہ کی جو ہے وہ ایکسپیڈیشنری فوسیس کی قیادت کس نے کی تھی تو انہوں نے ایک اہمارکوں میں جو ہے وہ حصہ لیا تھا کن وہ کون سے اہمارکیں تھے جن کے انہوں نے حصہ لیا امریکہ کی جو ایکسپیڈیشنری فوسیس تھی ان کی قیادت جانل جان پریشنگ نے کی تھی ان انہوں نے اہمارکوں میں حصہ لیا تھا جیسے کہ بیٹل آف دا کیٹنیٹی اور میوز آرگین آفیسینیو اس کے بعد مویسلز کے موائدے کے امریکہ کے لیے اہمیت کیا تھی تو اس موائدے نے پہلی عالمی جنگ کے بعد عالمی سیاست کے اندر امریکہ کے قیدار کو مستقم کیا ٹھیک ہے امریکہ نے اس موائدے کے اندر لیگ آف نیشنز کے قیام کے وقالت کی تاکہ مستقبل میں جنگ اسے بچا جا سکے امریکہ کا قیدار دوسری عالمی جنگ میں ہم نے ڈسکل پاری فائی تو دوسری عالمی جنگ کے آغاز میں امریکہ کے حاجہ پالیسی کیا تھی دوسری عالمی جنگ کے آغاز میں امریکہ نے بھی غیر جانب دارینی کی پالیسی اپنائی تھی اور داخلی مسائل کے اوپر توجہ دیکھتا کہ ہوسر پر گریٹ ڈپریشن کے اثرات کے اوپر اس کے بعد لینلیز ایکٹ کیا تھا اور جی آرائز کے لیے امریکہ کے حمد میں کس طرح تبدیلی کا ایک پرومینا تھا لینلیز ایکٹ نائنٹین فورڈی وان میں منظور ہوا تھا جس کے تحت امریکہ نے اتحادی ممالک کو خوش امداد حرام کرنے کی اجازت دی تھی ٹھیک ہے جو کہ امریکہ کی غیر جانبدار پالیسی سے ایک نمائیہ ایک واضح تبدیل ہی تھی دن ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا کہ پری ہاربر پر حملے کا امریکہ کی جنگ بشاملت پر کیا اثر ہوا تھا تو ہم نے دیکھا کہ سات دسمبر نائنٹین فورڈی وان کو جپان کی حملے نے امریکہ میں عوام حمد حاصل کی جس کے نتیجے میں امریکہ نے جپان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور اس کے بعد جرمنی اور ا امریکہ نے بھی امریکہ پر جنگ کا اعلان کیا جسے امریکہ مکمل سے پر جنگ میں شامل ہو گیا تھا ہم نے اس کے بعد پانڈ ڈسکس کیا تھا کہ دوسری عالمی جنگ میں امریکہ کی شمولت کے دوران کچھ ایم فوجی کروائیاں کی گئی تھی تو وہ فوجی کروائیاں کیا تھی ایم فوجی کروائیوں میں دی دے جو کہ سکس جو نائنٹین فورڈی فور اس کے اندر شامل ہے جو کہ نور منڈی پاری تحادی افواج کے زمین پر اترنے کا عمل تھا پھر باقی احمار کے ہیں بیٹ مدوے تھے جنگ کے دوران گھر پر امریکی معیشت اور سماجی دھانچے پر کیا اثرات مرتب ہوئے تھے تو جنگ نے امریکہ کی معیشت کو فروغ دیا جس سے مکمل روزگار پیدوار میں اضاف ہوا اور اسے دوران جو ہے وہ ویمن اور اس کے علاوہ جو اپلیت تھے ان کے سوارک فورٹ میں اہم کے دائرہ ادا کیا تھا جس سے سماجی تبدیلیوں کا آغاز ہوا تھا ات کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کے نتائج اور اثرات کو کہ دوسری عالمی جنگ نے امریکہ کو عالمی طاقت کے درجہ بندی میں کس طرح رکھا تھا تو دوسری عالمی جنگ کے اختتام پر امریکہ دنیا کی دو بڑی طاقتوں میں سے ایک بن گیا جس نے عالمی سطح کے اوپر فیصلہ ساز کے طور پر متعارف کر آیا تھا اور امریکہ نے اقوام متحدہ کی تشکیل میں کیا کیدار ادا کیا تھا امریکہ نے اقوام متحدہ کی تشکیل میں اہم کیدار ادا کیا تھا جس کا مقصد عالمی تعاون کو فروغ دینا تھا اور مستقبل میں جنگوں سے بچنا تھا ہم نے پانٹ سکس کیا کہ دونوں عالمی جنگ کے نتائج نے بعد کے عشرے میں امریکی خاجہ پلیسی اس کے پر کیا حاصل تھا تو دونوں جنگوں کے بعد امریکہ کی خاجہ پلیسی میں ایک نیا مرحلہ شروع ہوا تھا جس میں عالمی مداخلات اور دوسارد جنگ کی حکمت حملی شامل ہوئی دونوں عالمی جنگ نے امریکہ کی عالمی طاقت کے طور پر شنات کو کس طرح سے شکل دی دونوں عالمی جنگوں نے امریکہ کی شنات کو ایک مضبوط عالمی طاقت کے طور پر مرتب کیا جو کہ عالمی امور میں اہم قدار ادا کرنے کے لائک بن گیا اور اس نے بالاقوامی تعلقات کی حسمت کو بھی تبدیل کر دیا سو ہم نے ڈسکس کیا کہ امریکہ کا دو عالمی جنگوں میں قدار کیا تھا نائٹین فورٹین تو نائٹین ایٹین اور دوسی عالمی جنگ تھی نائٹین سٹی نائٹین فورٹی فائی سو اس ٹاپک یاری گاڑی اگر آپ کو کوئی پوستن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں thank you for watching our video if you like our video then like share and subscribe to our channel